اسلام علیکم ساتھیوں تو آج میں آپ کے لئے لیکن ہوں سوفٹ کیرٹ کینڈی جو کہ بہت مزیدار ہے اور اکثر بچے جو ہوتی ہیں وہ کیرٹ کھانا پسند نہیں کرتے تو آپ انہیں یہ کینڈی بنا کے دیں بہت مزیدار ہوتی ہو اور یہ بہت شوق سے کھائیں گے اور دیکھ رہے ہیں تو یہ بہت ہیلڈی بھی ہے کیونکہ اس میں گاجر کا جوس استعمال ہو رہا ہے تو آپ لازمی بنائیں تو چلے بنانا شروع کرتے ہیں اب اس میں لائرہ مانی رہیم تو سب سے پہلے میں نے یہ گاجر کا جوس لے لیا ہے ایک گلاس کے قریب تو آپ گاجروں کو اچھی طرح سے دھوکے اور جیسے ہم گاجر کا جوس بناتے ہیں جوسرے مشین میں ڈال کے تو ایسے بنا کے تیار کر لینا ہے اور اس کے بعد میں نے یہ پنگ کلر کا میرے پاس تھا فوڈ کلر وہ ہم نے ڈالنا ہے تقریباً آدھے چمچ سے بلکل تھوڑا سا کم تو یہ میں ڈال دیا ہے کون فلور کے میں نے ڈال دیا ہے چار چمچ اس کے اندر اب ہم ان سب چیزوں کو مکس کر لیتے ہیں اچھی طرح سے دیکھیں کتنا اچھا سا اس کا کلر آ چکا ہے بلک کب کے قریب چینی ڈالی ہے اور اس کے اندر میں بس تھوڑا سا پانی شامل کروں گی اور ہم اسے چینی کو میلٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے تو جیسے ہی چینی میلٹ ہوگی تو ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے گاجر کا جوس جو میں نے پہلے نکالا تتیار کر لیا ہے تو دیکھیں چینی میلٹ ہونا شروع ہو چکی ہے تو اسے ہلاتے جائیں چمچ کی مدد سے تو چینی میلٹ ہو چکی ہے اب ہم اس کے اندر کے کیرر جوس شامل کر دیں گے اور چمچ چلاکتے جائیں گے برابر اور تھوڑی ہی دیر بعد یہ اس کے اندر آنا شروع ہو جائے گی تو دیکھیں یہ ٹھیک ہونا شروع ہو چکا ہے اب میں اس کے اندر تھوڑا سا ایڈ کروں گی گھی تقیباً دو چمچ کے قریب تو اسے پکائیں گے اچھی طرح سے اور چمچ آپ نے چلاتے رہنا ہے اور اچھی طرح سے اسے مکس کریں گے اس کے اندر گھی کو تو ابھی ہم اس کو اور پکائیں گے تو یہ تیار ہو چکا ہے اور فلیم میں نے بند کر دیا ہے اس کے بعد پھر میں نے اس کے اندر بادام بری بری کاٹ کے وہ شامل کر دی ہیں اور دوسری طرح میں نے ایک چھوٹی سی ٹری لے کے اس کے اندر نیچے میں نے کٹ کے رکھے ہوئے تھے بادام ان کو ڈال دیا ہے اور یہ سارا جو بیٹری اس کے اندر ہم ڈال کے اس کو پھلا لیں گے اچھی طرح سے تو یہ سانی سے پھیل جائے گا تو میں نے اسے پھیلا لیا ہے اب میں اسے سیٹ ہونے کے لیے میں نے رکھ دوں گی تقریباً آدھا گھنٹہ لگے گا اسے ٹھنڈا ہونے میں تو اچھی طرح سے یہ سیٹ ہو جائے گا اس کے بعد پھر ہم اس کی کٹنگ کریں گے تو یہ میں نے اوپر سے بادام جو پیس کے اچھی طرح سے بری بری کیے تھے وہ ڈال دیئے اور ایک بیلنے کی مدد سے ہم اس کو برابر پھیلا دیں گے سارا تو میں نے اسے رکھ دیا تھا سیٹ ہونے کے لیے اب ہم اس کی کٹنگ کرتے ہیں لبائی میں بریگ بریگ کر کے اس کی کٹنگ کر لیجئے گا تو ہم نکال لیتے ہیں جو میں نے کٹنگ کی تھی سارے پیسیز ایسے ہی باہر نکال لیں گے تو اس کے اوپر سے میں نے شوگر جو تھی وہ بریگ پیس لی تھی اور اوپر سے وہ ہم اس کے چھڑکا دیں گے اور اسے مکس کر لیں گے ہاتھوں کی مدد سے پھر اچھی طرح تو ہاتھوں کی مدد سے اسے اچھی طرح سے سب کو لگا دیں گے تو دیکھیں کتنی مزیدار بن کرتے ہیں اتنی مزیدار بنتے ہیں کہ بچے اور بڑے بھی اسے بہت شوق سے کھائیں گے تو آپ لازمی ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کمنٹس میں بتایا گا کہ میری ریسپی آپ کو کیسی لگی اور اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور کمیٹس میں مجھے کمیٹس لازمی کیا کرے تاکہ مجھے خوشی ہو جانتی میری ریسپیس کیسے لگتی ہے دیکھیں مجھے مجھے ویڈیو